بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیف سٹی کے مہمان آج جو سٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں انتہائی اہم شخصیت ہیں کرائیم ریپورٹنگ کر رہے ہیں ایک عرصے سے اور فیلڈ کے اندر بہت ساری سٹوریز ایسی ہیں جو انہوں نے کور کی ہیں بریک کی ہیں اور وہ تمام چیزیں جو میڈیا پر بتائی جاتی ہیں اور سنسر کر کے بتائی جاتی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں اور وہ تمام چیزیں آپ تک پہنچائیں اور تاکہ آپ کو معلوم پڑ سکے کہ جو کرائیم ریپورٹنگ ہے یہ جو صحافت ہے یہ کتنی مشکل ہے کیا کیا چیلنجز درپیش ہوتے ہیں ایک صحافی کو میری مناد سنیر صحافی جہانگیر خان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں جہانگیر خان صاحب بہت شکریہ انتہائی مصروفے صاحب وقت نکال کر ترشیف لائیے کہیے گا کیسے آپ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاکہ بہت شکر ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سیف سے تھی آثورٹیس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں پر انوائٹ کیا اور آج میں کچھ اپنی شیئر کروں گا کچھ آپ سے سیکھ کے جاؤں گا خان صاحب مجھے یہ کہیے گا آپ نے صحافت کا آغاز کیا اور کرائم ریپورٹنگ جائن کی یہ کریئر کب شروع ہوا کتنی دیر ہو گئی عمران 2009 میں میں نے سٹارٹ کیا تھا اپنے کریئر کو اور دنیا ٹی وی سے میں نے ایز آر ریپورٹر سٹارٹ کیا تھا پھر اس کے بعد 2011 میں میں نے سما جائن کر لیا اور سما میں مجھے کرائم کی جو بیٹ ہے وہ پرابر آسائن کر دی گی اس کے بعد سے یہ سفر ابھی تک جاری ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آگے بھی بہت کچھ سیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ سوسائیٹی میں معاشرے میں بہتری رانے کے لیے اپنے کردار ادا کریں کرائم ریپورٹنگ ہی کیوں جائن کی بہت ساری دیگر فیلڈز ہوتی ہیں آج کل پولیٹکس کا بہت روزان ہے وی لاؤگرز آ رہے ہیں دھردھر پیشی بھی زیادہ ملتی ہیں کرائم ریپورٹنگ دل گھردے کا کام ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بائی برث شاعر بھی ہوتے ہیں ہی شاعر کا بائی برث سنا تھا بائی برث ریپورٹر میں نے آپ سے سن رہا ہوں بائی برث ہوتے ہیں شکر الحمدللہ یہ مجھے ریالائز تب ہوا جب میں فیلڈ میں آشکا تھا لیکن میں نے اپنے پاسٹ کو جب یاد کیا تو اپنی سٹوئرٹ لائف میں میں اخبار کو دیکھتا تھا اور اخبار میں میرا فوکس جو ہے وہ ان انٹینشلی کرائیم ان کوورس کی سٹوریز پر ہوتا تھا یعنی میں بڑے انہماک سے بڑی توجہ سے اور بڑا انٹرسٹ لے کے ان کو پڑھتا تھا ان کو پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہوا کیوں ایک انسیڈنٹ ایک کرائیم اگر کسی نے کومٹ کیا تو وہ کرائیم کیوں کومٹ کیا ایسے کون سے جو اناثر ہیں کہ اس سے ایک شخص جو ہے وہ مجبور ہوا یا ایک شخص نے یہ قدم اٹھایا کہ انتہائی قدم اٹھایا کسی کو نقصان پہنچا اور جس کا نقصان ہوا وہ کس قرب سے کس تکلیف سے گزر رہا ہوگا تو اسی سلسلے میں جب میں نے جوائن کر لی ایز ای ریپورٹر تو مجھے جب اپنا پاسٹ یاد آیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ کچھ چیزیں انسان کے اندر جو ہیں وہ اس کی شخصیت کے ساتھ ساتھ گرو کرتی ہیں پنہ پرائی ہوتی ہیں فیلڈ جوائن کرنے کے بعد میں نے انفیکٹر ایمیسی کی کریمنالوجی انڈ سیکیورٹی سٹیڈیز میں اچھا کیونکہ مرا انٹرسٹ تھا میں نے کوشش کی کہ کرائیم کو سمجھوں ہیمن سائکولوجی کو سمجھوں کریمنال سائکولوجی کو سمجھوں اور یہ جانچ سکون کے سوسائیٹی میں معاشرے میں بگاڑ کیا ہے بگاڑ کی وجہ کیا ہے اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے اس کی نیچر کیا ہے کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے بہت سارے ہمارے بھی دوست ہیں جو کرائیم ریپورٹر ہیں انہوں نے میس قوم تو کر رکھا ہے ظاہر یہ صحافت کی سب برانچ ہے کرائیم ریپورٹنگ کرنا اب وہ کریمنالوجی پڑھ رہے ہیں تو کریمنالوجی کتنی ایفیکٹیو ہے ایک کرائیم ریپورٹر کے لیے یا تمام صحافیوں کو کریمنالوجی پڑھنی چاہیے دیکھیں علم تو مومن کی گمشدہ مراس ہے جہاں سے ملے اس کو لے دینا چاہیے دوسری یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کرائیم ریپورٹر ہیں تو ہی آپ کریمنالوجی کو سٹڈی کریں اگر آپ پولیٹکس کی بیٹ کرتے ہیں اگر آپ ڈپارٹمنٹس کی بیٹ کرتے ہیں تو بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھتے سیکھتے رہنا چاہیے جہاں تک میری بات ہے تو میں نے کریمنالوجی میں امرسی کرنے کے بعد آگے میرا کوشش ہے کہ وقت نکال سکوں اور ایم فل کروں کریمنالوجی میں ہی کریمنالوجی ایک کرائیم ریپورٹر کے لیے بہت ہیلپ فل ہے اس کی فیلڈ سے چونکہ ریلیٹڈ سٹڈی کورس ہے اس کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا سٹرنسن کرتا ہے سٹرنسن کرتی وہ اپنی بیٹ کو ایکسپلین کر سکتا ہے اپنے فیچرز میں اپنی سٹوریز میں اپنی لائف کوریجز میں اپنی بیٹ کو سپلین کر سکتا ہے سمجھ سکتا ہے اس کے پاس نالوجی ہے اس کے پاس وکیبلری ہے اس کے پاس جارگنز ہیں اپنی بیٹ کی تو وہ اچھے طریقے سے نہ صرف ریپورٹ کر سکتا ہے بلکہ فائنڈ آوٹ بھی کر سکتا ہے سجیشنز بھی دے سکتا ہے اور مزید اس کی لرننگ جو ہے وہ امپروو ہوتی رہے ٹھیک ہے جہانگیر مجھے یہ بتائیے فیلڈ کے اندر بہت سارے ایسے واقعات رنما ہوتے ہیں جو کہ سینسڈ ہو کے ناظرین تک بتائے جاتے ہیں کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو اور آپ کو جھنچوڑ کے رکھ دیا ہو جسے آپ آج تک نہ بھول پائے ہو وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے عمران واقعات کہانیاں معاشرہ جو ہے ان سے بھرا پڑا ہے ہر روز ہر شخص ہر انسان ایک کہانی ہے اور اپنی ہی کہانی کا جھوٹا کردار بھی ہے کیونکہ سچے کرداروں کو کہانی پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ پسند نہیں کرتے میری زندگی میں ایک واقعہ جس نے مجھے احساس دلایا کہ انصاف جو ہے نا وہ ہوتا ہے اگر معاشرہ نہیں کرتا ڈپارٹمنٹس نہیں کرتے تو پھر اللہ انصاف کرتا ہے اللہ کی لاتھی بھی آواز ہے اللہ عدل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے میں نے وہ ہوتے دیکھا تقریباً تین سال پہلے مغلپورا کے علاقے میں ایک رکشہ ڈرائیور اپنی تین بیٹیوں کو رکشے میں بٹھا رہا تھا کہ وہاں سے کچھ منچلے نوجوان جو ہیں وہ ون ویلنگ کرتے گزرے اور انہوں نے فائرنگ کی ایریل فائرنگ کی ہوائی فائرنگ کے دوران بائیک سلپ ہوئی اور گولی جو ہے وہ سٹرکشہ ڈرائیور کی گردن میں لگ گئی میرا گھر جانا ہوا تو ان کے گھر کے حالات دیکھ کر یقین کریں کہ میرے آنسو نکل آئے تین بیٹیاں رنٹ پہ وہ فائملی رہتی تھی اور بڑے ہی کرب میں وہ لوگ تھے اس وقت بڑی تکلیف میں تھے ان کی ایک بیٹی کہ یہ الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونچتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا خیر اللہ پاک نے ان کا وسیلہ بنانا اللہ پاک کریم کارساز ہیں اللہ تعالی ان کے وسیلے بنا دیے لیکن وہ جو ملزم تھے وہ پریسرائز کرتے رہے ایک طویل عرصے تک اس وٹم فیملی کو پیسے والے لوگ تھے ان کو پریسرائز کرتے رہے کہ آپ یہ کیس واپس لے لیں اور صلاح کر لیں ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں بچا تھا انہوں نے پیسے لے جو ملزم تھے وہ جیل سے باہر آگئے اچھا ان کے جیل سے باہر آنے کے ٹھیک دو ماہ بعد ایک اور واقعہ پیش آیا اسی بازار میں ایک اور واقعہ پیش آیا دو لڑکے ان کا اپس میں جھگڑا ہوا ان میں سے ایک نے گولی مار کے دوسرے کو قتل کر سپورٹ پہ گیا سپورٹ پہ جانے کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ یہ وہی دو لڑکے ہیں جن کے ہاتھ سے ہاتھ ساتھی طور پہ گولی چلی تھی اور رکش ڈرائیور قتل ہوا تھا اور پھر رکش ڈرائیور کی فیملی کو ترشائز کر کے ان کو دیت دی گئی تھی اور کیس واپس لیا گیا تھا انہوں نے کیس واپس لیا تو پھر انہوں نے صلاح کر لی تھی جیل سے وہ باہر آگئے لیکن پھر آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہوا ایک نے دوسرے کو قتل کیا اور جو قتل کرنے والا تھا وہ واپس یہ اللہ تعالی نے عدل کرتی انصاف اس کے علاوہ اور بڑے سار انسیڈنٹ ہیں ایک واقعہ اور ہے جس میں پہلی دفعہ مجھے لگا کہ میں یا کوئی بھی انسان کسی ایک سپیسیفک سیٹویشن میں کتنا بے بے بس ہو سکتا ہے انسان اللہ تعالی قرآن سپارٹ پہ میں تھا اور میرے ساتھ ہی آزر کیمرو مین ہے ہمارے بڑے سینئر انہوں نے رسپانڈ کیا وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکے کو جو ایک مشتہل حجوم ہے موب ہے وہ اس کو ٹارچر کرتا ہوا لے کے آرہا ہے اور میں ادھر کھڑا اس کو دیکھ لڑکے کے چہرے پر نظر پڑی اور اس کے بعد دوسرا نمان ایک لڑکا تھا اس کو ٹارچر کیا جارہا تھا تو اچانک سے میرے دل میں خیال کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اس کی جگہ پہ میرا کوئی جاننے والا ہو کوئی دوست ہو رشتہ دار ہو تو میں کیا کروں گا اسے ہیلپ آؤٹ کریں گے چھوڑوانے کی کوشش کریں گے یار یہ بندہ نہیں گی اسے گلتی ہوگی ہے معافی تلافی کریں بیٹھ کے بات کر لیتے ہاں کوئی سننے کو تیار نہیں ایسی موب ہے موب کی ایک سائٹالوجی ہے کہ جس طرف چلا تو پھر چل پڑا ان دونوں لڑکوں کو جلا دیا گیا جلانے کے بعد جب ان کی ایڈنیٹی ریویل ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ وہ دونوں بے قصور تھے پھر اس وقت مجھے یہ بات بڑا آج بھی مجھے یاد آتا انسیڈیٹ تو میرے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بیبسی جو ہے نا وہ انسان ایک سائیڈ پہ بیبس ہے اور دوسری طرف اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ بہت زیادہ وائلنٹ ہے ان دونوں کے درمیان کی جو سیچویشن ہے پیرلل جو دونوں کے درمیان توازن ہے اس یہ برقرار رہنا چاہیے نہ تو بہت زیادہ بیبس ہو انسان اور نہ ہی بہت زیادہ طاقق کے نشے میں ہو کہ وہ وائلنٹ ہو جائے ہوتا آئے یہ ایسے بہت سارے انسیڈنٹس ہیں جو میں نے کور کی جن کو ریپورٹ کیا اور ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میری کوشش ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں جو میرے بعد آنے والے لوگ ہیں کوشش ہوتی کہ مجھے کوئی وارڈن نہ پکڑے کوئی پولیس کانسٹیبل نہ پکڑے اور میں ہیرو پنتی دکھائی دوں یہ ہیرو پنتی کیلئے ہوتے یا واقعی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے نشاندہی کرنے کے لیے نشاندہی کرتے ہیں اب بھی جو نیو جنریشن آرہی ان میں سے جواب کنسٹیلل کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو کرنی ہے تو پھر آپ پہلے تو کلیر کریں کہ آپ کا موٹیو کیا ہے آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں دھونس جمانے کے لیے کرنے میں اور فیکچولی ریپورٹ کر کے جو فیکٹس ہیں وہ سامنے لانے کے لیے ریپورٹنگ کرنے میں بڑا فرق ہے جب آپ سچ کا کوئی بھی راستہ ہو بڑا دشوار اور کٹن ہوتا ہے وہ واقعی دلگردے کا کام ہے جب آپ نے سچ کو ریویل کرنا ہو سامنے لانا ہو اس پر ڈٹے رہنا ہو تو بڑا مشکل کام لگے گا لیکن اگر آپ دھونس دوران بہت ساری خبر سے ریپورٹ ہوتی ہیں جس میں وکٹم کی جو ایڈنٹیٹی ہے اسے چھپایا نہیں جاتا نام بھی چل جاتا ہے شکلیں بھی آجاتی بھی دکھا دیا جاتا ہے فیلڈ کے اندر بہت سارے اصول اور ضابطیں ہیں آپ پڑھے لکھے ریپورٹر ہیں آپ کچھ چیزوں کا پتہ ہے اور آپ اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ وہ اصول اور ضابطیں جو کتاب کے اندر ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ جو اصول اور ضابطیں ہیں ان پر امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے میڈیا آوٹلیٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے یا جو جا سکتا اس کو آج دیجٹل میڈیا تو آپ کہنے پیک ٹائم ہے یہ سوشل میڈیا کا پیک ٹائم ہے لیکن دوسری طرف جو دیجٹل میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے اس کے لیے کوئی ایسی آثورٹی جو ہے وہ قیام اس کا عامل میں نہیں لائیا گیا کہ وہ ان بے لگام کر سکے گھوڑے کنٹرول کر سکے ایک انسیڈنٹ کو میں بتا گئے اس کی دیتا ہوں کہ کچھ سال پہلے ایک بچی نے ایک لڑکی اس کی ایج 22 سال تھی اس نے سوسائیڈ کمیٹ کر لی تو اس وقت دیجٹل میڈیا اتنا رجعہ نہیں تا سیٹلائٹ میڈیا میں اس کی تصاویر اس کا نام اس کی فیملی کے سورٹس کرنے کی ڈیمانڈ سمومی طور پہ جیسے نیوز رومز میں کی جاتی ہیں اسائیمنٹ سے کی جانے لگی تو برجستہ طور پہ میرے زبان سے یہ لفظ نکلا اپنے ایک سینئر دوست کو میں نے کہ اس نے تو سوسائیڈ کمیٹ کر لی وہ بچی تو دنیا سے چلی گئی لیکن اس کے جو پیرنٹس ہیں جو کے فیملی میمبر ہیں ان کو معاشرے میں جینے کا حق ہے ابھی ان کا حق کیوں چینے جا انہوں نے معاشرے میں جینا ہے اگر کسی علم میں نہیں ہے تو پھر نہ لائیں ان کی identity کو رویل نہ کریں اس بچی کی اس کی فیملی کی identity کو ریویل نہ کریں انہوں نے کل کو بڑے ہونا ہے انہوں ہیں وہ لاغو ہوتی ہیں تمام سرکاری غیر سرکاری اداروں پر بھی ایک انسیڈنٹ ہوا کسور میں ایک شخص کو مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا ٹھیک ہے تو پورا انسیڈنٹ میں مختصر وقت ہے پولیس مقابلے میں شخص کو مار دیا گیا یہ کلیم کیا گیا کہ یہ ریپیسٹ تھا لیکن اس کے بعد انکشاف ہوا کہ وہ بے گناہ تھا لیکن مقابلے میں مارے جانے کے بعد اس کی فیملی کو اس شہر سے نکال دیا گیا شہر بدر کر دیا گیا اس وقت ڈیڑھ سال کا بچہ تھا اس بچے کے ساتھ یہ ٹیگ ہو گیا کہ اس لوگ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ اس کا والی تو اس مقابلے میں مارا گیا تھا آپ اس کے بڑے ہونے تک جب اس کو جائے گا کالیج جائے گی انیورسٹی جائے گا پروفیشنل لائف میں آئے گا تو یہ ریپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کتنے لوگ اس سے متاثر ہوں گے اور کتنے لوگوں کا میں نقصان کروں گا مجھے اس کے لیے ایک لفظ کے لیے جواب دے ہونا پڑے گا اور اسی طرح سے گورنمنٹ انسٹیوشنز کو بھی جواب دے ہونا پڑے گا آج نہیں تو کل یہاں نہیں تو مزید ان سے دلچسپ واقعات کا احوال سن ویلکم بیک آپ دیکھیں اسیف سیڈی کے مہمان جہانگیر خان ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں وجود ہیں ان کی جانی پڑھتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مزید کس طرح سے crime reporting کو بہتر بنایا جا سکتے ہیں جہانگیر خان مجھے یہ بتائیے crime reporting کرنے کے لیے اس میں نیا angle نیا twist ڈالنے کے لیے تاکہ جو viewers ہیں ان کی جو mental health ہے وہ متاثر نہ ہو بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دیکھنے والوں کو متاثر کر رہتی ہیں بعض اوقات crime shows ایسے ہوتے ہیں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں خواتین دیکھ رہی ہوتے ہیں تو بچے خواتین sensitive consider کیا جاتے ہیں بعض اوقات 18 plus بھی نہیں لکھا ہوتا تو یہ کتنا نقصان دے ہے اور اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے آپ کو معلوم ہے بھی انگر crime reporter جب یہ crime stories ٹی وی پہ آنئر ہوتی ہیں تو بہت سارے جو جرائم پیشہ ناصر ہیں وہ اس سے fascinate ہوتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم نے جرائم کس طرح سے commit کرنا ہے طریقہ واردہ آپ سیکھ لیتے ہیں اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اچھا عمران اس میں میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ بہت سے جو crime series ہیں stories ہیں movies یہ اکثر اپنے دوستوں سے بھی discuss کرتا ہوں کہ یہ حقیقت پر واقعہ حقیقی جو واقعات ہیں ان پر مبنی ہوتے ہیں ان سے اخذ کیے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں درامٹائز کی لیکن بہت سے حقیقت میں رونما ہونے والے واقعات ان web series سے ان crime stories سے سیکھ کر commit کیے جاتے ہیں ایسی دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں آپ حقیقت سے اخذ کر کے story drama بھی بنا لیتے ہیں اور drama سے سیکھ کر crime commit بھی کر لیتے ہیں تو ہم اپنے end پر یہ ہمیں کرنا شاہیے کہ آپ 45 منٹ کا طریقہ واردات سکھانے کی بجائے کوئی moral lesson دیں at the end of the story کہ کس طرح سے کسی story کو آپ conclude کریں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ crime کرنے والے کا انجام بہت بھرا اور بھیانک ہو آپ کسی criminal کو hero کے طور پر portrait کریں گے تو ہماری جو youth ہے وہ criminal بننا پسند کرے گی آپ contents دیکھ لیں web series کے کہ کس طرح سے وہاں پہ fascinate کیا جاتا ہے کس طرح سے ایک decade گروہ کو ایک واردات کرنے والے گینگ کو hero بنا دی جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری واردات کی اور بڑا adventurous تھا ان کے لیے آپ society میں کیا آپ بو رہے ہیں وہ ہی آپ کو کٹنا پڑے گا اگر آپ society میں آج کوئی کسی criminal کو as a hero portrait کریں گے represent کریں گے تو کل آپ کی society ایسے criminals کے ساتھ پڑے گے اس کے بارے میں بتائیں گے تو کل آپ کی society میں ایسے heroes کی مختاط ہوگی جو کہ positive way میں چلیں گے تو ہمیں اپنے content کو بہتر اس لحاظ سے کرنا چاہیے کہ ایک تو ہمیں dramatization کو رکنا ہوگا آپ کو یہ dramatization رکنی ہوگی کم نہیں رکنی ہوگی میں سوری یہاں پہ خان صاحب آپ کو interrupt کرتا ہوں قطعہ کلامی کی مازد لیکن یہ جو crime shows ہیں crime series ہیں یہ number one آتی ہیں rating meter میں کسی بھی چینل کی اٹھا دیکھ لیجئے میں ایک بڑے ندھی چینل پہ کام کرتا رہا ہوں اندھیر نگری کے نام سے میں اس کا associate producer تھا اور کراچی سے ایک program honor ہوتا بڑے پرانے senior crime show کرنے والے ہیں انہوں نے خود کہا کہ آپ لوگ ہمیں flyer مارتے ہیں مجھے آج تک کسی نے flyer نہیں مارا ان کا show پہلے number پہ آتا تھا ریٹنگ میٹر میں crime show سب سے اوپر ہوتا ہے تقریبا تمام channels کا تو یہ کیسے ہوگئی بند ہوگئی تو بزنس بند ہو جائے بزنس موڈل ہی ایسا ہے کام کیا ہو پائے گا سب سے پہلے آپ نے بات کی جواب دینا چاہوں گا آپ کی priorities کیا ہیں business یا society یہ آپ کو decide کرنا ہے اگر آپ بزنس آپ کی priorities ہیں تو society کے ساتھ کوئی لینا دینے نہیں society چاہے destroy ہو اجتماعی سوچ ہے اگر آپ priority اس کو دیتے ہیں تو society میں بہتری لائیں گے تو ہر چیز جو ہے اگر آج آپ بزنس اسٹیبلش کر لیتے ہیں اور معاشرے کو آپ کریمینلز سے بھر لیتے ہیں تو کل کو بزنس بھی سیکیور سیو نہیں ہے سیکنڈ بات یہ ہے ریٹنگ کیوں زیادہ آتی ہے ریٹنگ اس لیے زیادہ آتی ہے کہ بحصیت معاشرہ ہماری جو پسند ہے وہ برائی دیکھنا نقصان ہوتے دیکھنا اس کو انجوائی کرنا ہے ہم بحصیت معاشرہ کسی کا نقصان دیکھ کے تو انجوائی کرتے ہیں اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں یہ بھی لمحے فکری آپ کسی کریمینل کی بیوگریفی کو جاننے کے لیے جاننے کے لیے جاننا بھی ضوری ہے لیکن آپ سپیشلی واردہ دیکھیں گے ریپ پر بنی ہوئی سٹوریز ہیں ان کو دیکھیں گے سپ ٹوکیو والی ویب سیریز آئی تھی یہ کتنی فیموس ہوئی اس میں ساری ڈکیٹی دیکھ لیجئے سوشل میڈیا کے نیچے کمنٹس آپ پڑھ لیں کسی بھی سٹوری کے نیچے آپ ادازہ ہو جائے گا آپ کی سوسائیٹی چاہتی کیا ہے ڈیمانڈ کیا کرتی ہے کوئی کونٹنٹ کو آپ لائک نہیں کریں گے آج آپ کوئی ڈیجنل پیٹ فارم سٹارٹ کریں سوسائیٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے بہتر آپ سالہ سال سے crime ریپورٹنگ کر رہے ہیں پولیس افسران کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کیا سمجھتے ہیں پولیس کہاں پہ لائک کر رہی ہے اور کیا پولیس کے روییوں میں بہتری آئی ہے آپ کو لگتا ہے اچھا بہتر ہوا ہے ہم اس کو تسلیم کرنا ہو گا تاکہ آگے بہتری آسکے آج میں بیس سال پہلے والی پولیس نہیں دیکھتا ہوں میں روڈ پہ ہوں میں کسی کو انٹریڈیوز نہیں بھی کرواتا آپ observe کرتے ہیں روڈ پہ ٹرول کرتے ہو بڑا کچھ observe کرتے مجھے کونسٹیبل ملے گا تو مجھے کہے گا سر آپ کہا جا رہے ہیں سر کدھر سے آرہے ہیں میں اس کے لئے ایک سٹرینجر ہوں اور مجھے کہے سر آپ کدھر سے آرہے ہیں سر آپ کہا جا رہے ہیں تو مجھے اپریشیٹ کرنا ہے پہلے ایسا نہیں تھا پہلے کوئی بڑا کچھ بڑا بڑا کچھ کچھ بڑا کچھ بڑا کچھ بڑا کچھ بہتر کرنی کی ضرورت ہے آپ کہ لیں کہ سو میں سے 30 فیصد بہتری ہوگی 70 فیصد ابھی مزید بہتری درکار ہے تو اس 70 فیصد بہتری کو لانے کے لیے 30 فیصد کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں لوگ دیکھیں لوگوں کو معلوم ہو جو ہمارے police officers ہیں constables ہیں سب سے زیادہ appreciation کے حق دار جو ہیں constables ہیں ان سے expect نہیں کیا جاتا تھا یہ سب کچھ لیکن آج وہ stage پہ ہیں وہ اچھے طریقے سے دیپارٹمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں تو آپ چند black faces کو پوری police کا face declare نہیں کر سکتے لیکن بہتری ابھی بھی درکار ہے اس کے لیے یہ ہے کہ میرا جو رائے ہے اس کے مطابق آپ structure buildings سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے psychology پہ focus کرنے کی فورس کی psychology پہ فوکس کرنے کی ان کے courses پہ فوکس کرنے کی ان کے attitudes پہ ان کے behaviors پہ فوکس کرنے کی یہ مغلوں نے بھی بڑی شاندار بنائی تھی لیکن آج وہاں پہ خندرات ہیں سیرگاہیں ہیں وہ ربئیے اگر برقرار رکھے جاتے تو آج اس سب continent کا نقشہ کا نقشہ شاید کچھ اور ہوتا زیادہ فوکس بہتر بہتر آج پنجاب ڈاکٹر سمان انگر صاحب نے بہت سارے انیشیٹیوز لی خدم مرکز پورے پنجاب میں بنائی گئے ہیں پھر ویلفیر کا کام ہے پھر انیمل ریسکیو سینٹر بنائے جا رہے ہیں گجدہ والا کیا یہ سیٹیوز شہریوں کو بہتر اور سیکیور بنا سکتا ہے ان کی زندگی سب سے پہلے ایک انیشیٹیو ایسا ہے جو میرے دل کو لگا ہے ایک انیشیٹیو ایسا ہے جو میرے دل کو لگا ہے وہ کون سا انیشیٹیو وہ بہت ضروری ہے میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں اور مجھے یقین ہے کہ جو سننے والے ہیں جو ہماری ویورز ہیں وہ بھی اس کو اپیشیٹ ہی کریں گے ہمارے معاشرے کا سب سے مظلوم طبقہ جن کو مختلف ناموں سے اور بڑی تزہیق کے ساتھ بلایا جاتا تھا کسپرا خدرا پتہ نہیں کیا کیا نام دیے جاتے تھے ان کو ایک سٹیٹس دیا گیا ٹرانس جنڈرز کو ایک سٹیٹس دیا گیا اور وہ فرس ٹائم میں نے اپنی ہوش میں دیکھا میرے سے پہلے بھی یقینا یہ سٹیٹس نہیں ملا ہوگا اسے پہلے تھا ہی نہیں نہیں تھا تو میں نے اپنی کریئر میں اپنی ہوش میں پہلی دفعہ کسی کو یہ انیشیٹیو لیتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے ایک ٹرانس جنڈر کو جس کو سگنل پہ لوگ عمومی طور پہ جھاڑ دیتے تھے برا بھلا کہہ دیتے تھے مزاق اڑایا جاتا تھا ان کو انہوں نے ایک سٹیٹس دیا ان کو ایک سپورٹ آفیسر ان کو ڈیکلیئر کیا ان کے لیے ایک سکول کا سنگے بنیاد رکھا گیا چند دن پہلے کی باق تو وہ میرے دل کو لگا یعنی وہ ایک ایسا انیشیٹیو ہے کہ آپ نے مظلوم طبقے کو ایک سپورٹ آفیسر دے دی اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ معاشرے کا حصہ ہے اور وہ ہیں وہ معاشرے کا حصہ ہیں یہ ہمارے معاشرے کی ایک کہنے کے برائی تھی کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے وہ الگ سے لوگ نہیں یہ ان کی دعائیں دعائیں ان کی لگیں گے اور وہ بڑا کچھ چینج کر سکتے ہیں ان کو یوٹلائز کرنے کی ضرورت ہے اور ٹوانس کیونیٹیو جو ہے وہ بھی اس سے بوسٹ اپ ہوئی گے بہت سار پڑھے لکھے لوگ وہ لوگ آگے آئیں گے وہ معاشرے کا حصہ بنیں گے اپنا کردار ادا کریں گے اور بہت بہتر کردار ادا کریں گے اور دوسری بات آپ کہتے ہیں سیف سیٹیز کی سیف سیٹیز میں بہت سارے کیسیز ہم نے ٹریس ہوتے دیکھے سیف سیٹیز کی مدد سے ان فیکٹ دوہزہ سترہ میں جو مول روڈ پہ جس میں کیپٹن موبین شہید ہوئے زاہب گوندل صاحب نے شہادت ان کو پائی اللہ رکبہ دیا ان کو وہ کیس سیف سیٹیز کی مدد سے ٹریسٹ ہوا تھا تو امپرویمنٹ کی ضرورت تو ہر جگہ رہے گی لیکن یہ بہت اچھی انیشیٹیوز ہیں جو مورڈرن ورلڈ میں مورڈرن جو پولیسنگ ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری تھے ریڈ کی ہیڈی کی حصوی رکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے تینک یو سو مچ سینی ریپورٹر جھانگی خان صاحب آپ نے انتہائی مصوفے سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اس پروگرام کو رونک بکشی بہت شکریہ راضی آپ نے آج جھانگی خان صاحب کی گفت کو سنی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمیں اپنی قیمتی آراج ہماری ٹوٹر ہینڈل پر دے سکتے ہیں مزید کسی نیکس اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے پاکستان جنہ بات